پرائی منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں تو انہوں نے یاترہ کرنے ہی جانا ہوتا ہے جیسے تواف ہوتا ہے نا ہمارا پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے ہمارے آباؤ اجداد کو جواب دے ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے کیابنیٹ میمبرز ابھی سے نہیں پچھتر سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دے ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے ویجن لیس بجٹ سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے گریڈ ایک سے سولہ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایس کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینٹرز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیابنیٹ میمبرز کو کہاں آپ نے ان سب شگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گد کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدیں ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں بد کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا آپ کا دن کا چین لوٹے گا دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے ہماری اخلاقیات ہیں آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں فارم فورٹی سیون کو فورٹی فائی جو مرضی کر لیں آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ایم سوری ریپ ہوا ہے اس وقت اوپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹیز اوپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں کس قسم کا ایوان ہے یہ یہ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں کوئی جواب دے نہیں ہے کنہ رہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ وہ ہیں وہ ہیں؟ آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں میں آئے ہیں میں آئے ہیں میں آئے ہیں میں آئے ہیں کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی تو سامنے آئے نا پیچھے کیوں چھکتے بیٹھیں آگے آئیں ہاں پیچھے چھکنے کی نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کے کام اچھا سن لے دیکھئے جی میں بجٹ سے پہلے آئے وینٹ ٹو سی کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے میں تو نہ سمجھ بے وکوف جو مرضی ہوں میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے ادھر ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس ہے ایسن اقبال صاحب ارستو پلاننگ کے اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہی ہے نون لیگ یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آتی یہ دیکھیں ایک ایک چیز پندرہ سولہ کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی سب کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری آنرابل سادیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا کیا ہم اندھے ہیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے اس کے پر میں پاس رہے ہیں کیسے پیار گزید جنرل کی رپورٹ کبز ٹھیک ہے جی اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں بکا بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے ملک میں ہم حصہ بڑی مجزیدniejsze جنرل بچوں پاہ رہے ہیں انکو بڑی مجزید ٹائم میں لے پوڑی مجزید گزید، اس کا جہاں اس کا جاتب رہے ہیں اس میں سے فیہرے ہیں جائے اس کا جواہر ہے اس کا بڑی مجزید بچہ طرحہ آہدہ بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے کر رہے ہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے پچھلا جو آئی ایم ایف کی تیسویں ٹرینچ آئی تھی اس کا بیالیس فیصد آپ نے ایم ایس کو گرانٹس دیئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا اس کو بھی ایک سپنج کر دیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکست آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو ایک سے سولہ گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اور پھر آپ جناب اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈراما ہے پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ آؤٹ آف ایٹ ایس ڈیوزلیس پروگرام گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس میں سے لیتے ہیں بیوراکرسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے اور بیوراکرسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپ ڈزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونی دیتی آپ کی ایس ای ایف سی کیوں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی وان وینڈو آپریشن نہیں ہے کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گھوڑے گٹے پکڑے چین کے سعودی عربیا کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پر فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیئٹ کر سکتے وی آدھ وکٹمز آف کلائمیٹ چینج ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیریس کلاب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں دی آر سپوسٹو گیو اس منی کیوں نہیں مانگتے ان سے کیوں نہیں ان سے نیگوشیئٹ کرتے فرام پوزیشن آف سٹرینٹ نہیں ہے ہم میں اتنا دم بیکاوز ہم نے جنرلسٹ رکھے مینہ جی ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیئٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائک اگر لائک ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے ہماری کیابنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کا ضمیر جاگتا ہو جس میں اخلاقیات ہو وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورین ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے اور باقی جو نہیں ہیں ان کی اولاد انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں میں تو دس دن نہیں رہ سکتی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن پاؤنڈ جو تین سو سے زیادہ کا ہے کیسے آتے ہیں یہ پیسے منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ گیارہ ہزار ڈالر گیارہ بیلین ڈالر سنے دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں تحمل پیدا کریں سننے کی اپنے میں آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے اپنے ایکسپینسز کم کریں پہلے گیارہ بیلین کی بات سنے کہاں سے آئے گیارہ بیلین ڈالر جو اس وقت یو اے ای میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکٹ ہیں جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں جو جہازوں میں پیسے جاتے دے نا منی ٹریل کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری تھری پوائنٹ ایٹ ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکسپیئر نہیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹرپ کو ٹیکس کرتے اچھرافیا کو ٹیکس کریں اورن زیب صاحب بہت ڈیٹا ہے ہمارے لیے لیکن اورن زیب صاحب you will go in history as one of the people i will not take the word name the word because وہ پھر ایکسپنج ہو جائے گا